فرنڈز ٹومزن کمپنی کا یہ آل ان ون بولٹیج پروٹیکٹر اور وائ فائی میٹر فرنڈز یہ آل ان ون جو وائ فائی میٹر ہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں اس کی کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں وہ ابھی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ آل ان ون تو ہے لیکن اس کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہیں جو کہ کمپنی کی طرف سے مسٹیکس ہیں ابھی جن کو ان فیوچر شاید انہینس کیا جائے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کی خوبیاں ساری بیان کروں گا اور اس میں ایک جو کمپنی نے خامی رکھی ہے وہ بھی بیان کروں گا یہ بہت پہلے سب سے پہلے جو ٹومزن کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ہم لوگ لے کے آتے ہیں اس کے بعد ویڈیو میں تب ہی بناتا ہوں جب تک مجھے اس کے بارے میں سارا کچھ پتا لگ جاتا ہے اس چیز میں مجھے ٹائم لگتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کسٹمر کی طرف سے فیڈبیک آتا ہے کچھ ہم لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تب جا کے پتا لگتا ہے کہ یار اس چیز کے اندر یہ چیز رہتی ہے اور یہ چیز اس کی خوبی ہے ویڈیو پلیز پوری ضرور دیکھئے اور کالز کرنے سے پلیز ایوائیڈ کیا کریں کیونکہ یہ پروسیبل نہیں ہے کہ ہم ہر ہر بندے کی ایک ایک کال جو ہے وٹینڈ کریں ایون کے یہ بھی بتائیں کہ یار یہ پروٹیکٹر ضروری ہے یا دوسرا ضروری ہے یا کون سا لیں آپ کی ضرورت کیا ہے ایک چیز کے متعلق ویڈیو بنا دی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اس کے اندر فرض کریں جی خوبی کی بات کر لیں تو آپ کو مل جائے گی اس کے اندر لیکیج پروٹیکشن مل جائے گی جو کہ نارملی کسی اور وائ فائی والے میں آپ کو نہیں ملتی تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ پلیز دیکھ کے کمپیریزن خود کر لیا کریں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ ہم کال کے اوپر نہیں بتا سکتے یا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پلیز وٹس ایپ پر میسیج لیو کر دیں ہماری ٹیم کا نمائندہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ ریپلائے لازمی کر کے بتا دے گا اگر یہ چیز آپ بائی کرنا چاہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو ویب سائیڈ کا ایڈریس چاہ رہا ہوگا بجلی والا بھائی ڈاٹ کام وہاں پر جو پرائسیز لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ فائنل ہوتی ہیں ہم کیش اور ڈلیوری پر کام نہیں کرتے ہم لوگوں کا جو سٹور ہے وہ اتھنٹک ہے اگر کوئی بندہ خود سے آ کے دیکھ کے ملنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے ہمارے سٹور کے اوپر ہم رہیمیار خان بیزد ہیں رہیمیار خان میں ہمارا یہ فیزیکل سٹور ہے آپ یہاں پر کبھی بھی چاہیں تو آ کے ہم لوگوں سے مل سکتے ہیں اور آپ آنکھیں بند کر کے یہاں سے کوئی بھی چیز بائے کر سکتے ہیں اتھنٹک سٹور ہے تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی جانے باگے فرنٹس سب سے پہلے ہم خوبیوں کے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آل ان ون جو وائ فائی میٹر ہے اس کے اندر خوبیاں کیا ہے نمبر ایک یہ آپ کو وولٹیج پروٹیکشن ملتی ہیں مطلب یعنی کہ اوور وولٹیج انڈر وولٹیج کی پروٹیکشن آپ کو ملتی ہیں مطلب یعنی کہ یہ اس چیز کی ریپلیسمنٹ ہے مطلب یعنی کہ یہ لگا لیا ہے تو آپ کو مطلب یعنی کہ سارے مسئلے اگر تو آپ کے گھر میں وائ فائی ہے اس صورتحال میں آپ اس پہ جائیں اثر وائز نہ جائیں اثر وائز سیمپل آپ وولٹیج پروٹیکشن ہی لگائیں مطلب یعنی کہ یہ وولٹیج پروٹیکشن جو ہیں اوور وولٹیج اوور کرنٹ انڈر وولٹیج پروٹیکشن یہ اس کے اندر خوبیاں ساری آویلیبل ہیں ابھی ہم خوبیوں کے بات کر رہے ہیں یہ آویلیبل ہیں ساری اچھا یہ وائ فائی ڈیوائس جو ہے اس کی والی جتنی خوبیاں ہیں یہ بھی اس کے اندر آویلیبل ہیں اس کے اندر مطلب آپ کیجول کر سکتے ہیں آپ باور مونیٹرنگ کر سکتے ہیں اپنی ایپ کے اوپر کہ کتنے وارٹ کا لوڈ چل رہا ہے کتنے امپیر کتنے وولٹ اور کتنے یونٹس آپ نے کنیوم کیے اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر یہاں پر موجود ہیں یہ دوسری خوبی اس کے اندر ہوگی تیسری خوبی جو ہے میں آپ کو اس کے اندر اور بتاتا ہوں کہ جیسے یہ ہمارا ارث لیکیج ہے اور یہ ارث لیکیج بریکر جو ہے ہم لوگوں کا اس کے اندر ہم لوگوں نے خوبی ہے رکھوائی تھی کہ آپ جو ہے نا لیکیج کو آف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بارش کبھی ہو جائے تو پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے گھروں کے اندر کہ پتا ہے کہ گھر میں اس جگہ پر پرابلم ہے کہ اس بورڈ میں پانی آیا ہے وہ تو ٹھیک کرنا ہے لیکن ارث لیکیج ٹرپ کرتا رہتا تھا تو ہم نے یہاں پر لیکیج کا بٹن آف رکھوا دیا کہ بھئی آپ اس کو آف کر دیں تو آپ کی لیکیج کا کام نہیں کرے گا اس ٹائم جو بریکر ہے وہ کام نہیں کرے گا تو جب آپ کا پرابلم سالو ہو جے فالٹ آپ کا ریموو ہو جے تو آپ لیکیج دوبارہ آن کر لیں تو اس کے اندر ایڈجسٹیبل لیکیج بھی رکھی ہوئی ہے کہ آپ لیکیج کو آف بھی کر سکتے ہیں یہ تو اس کی ساری کی ساری مین خوبیاں اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو مجھے سب سے دعا پسند ہے وہ یہ کہ یہ فیز اور نیوٹرل دونوں کو کٹ آف کرتا ہے مطبع اس کی فیز سائیڈ پر بھی ریلے لگی ہوئی ہے نیوٹرل سائیڈ کے اوپر بھی ریلے لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک خوبی ہے اور لاسٹ جو خوبی مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی وائی فائی والے جو جو ڈیوائیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر پاور آن ڈیلے ٹائم نہیں ہوتا کہ جیسی بجلی آئے کتنی در کے بعد سپلائی دے وہ اس چیز کے اندر نہیں ہوتا یہ بھی اس کے اندر ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑی ایک خامی بھی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیمو بھی دوں گا جب آپ نے اس کو اگر وائی فائی کی مدد سے آف کر دیا لائٹ چلی گئی اور جب لائٹ آئے گی تو یہ سپلائی آگے دینا سٹارٹ کر دیتا ہے فرض کریں اگر آپ نے اپنے صرف اس کو ایسی وغیرہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو اس صورتحال میں تو کام بالکل خراب ہے کہ آپ گئے ہوئے ہیں لائٹ چلی گئی لائٹ آئی تو ایسی دوبارہ سے آن ہو گیا ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کو گھر کے مین کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہ تریسٹ امپیر کا ہے گھر کے مین کے اوپر آرام سے کیونکہ گھر کے مین کے اوپر آپ نے ایسا بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ آپ نے سپلائی نہ لینی ہو آپ نے سپلائی آل موسٹ لینی ہی ہوتی ہے لیکن خیر جو کمپنی کی طرف سے خامی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے اور اس کا میں خامی کا آپ کو ڈیمو بھی آگے دکھاؤں گا اب اس کو پاور آن کر لیتے ہیں اور اس کی میں آپ کو سیٹنگ سکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اور بعد میں پیرنگ والی سائٹ پر جائیں گے اور لاسٹ میں ہم آپ کو اس کی جو خامی والا ہے وہ بھی چیک کروائیں گے پرنٹ اس کو ہم پاور آب کر لیتے ہیں وابدہ آپ نے اوپر سے دینی ہے آؤٹپوٹ آپ نے نیچے سے لینی ہے فیز نیوٹرل کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے نیوٹرل فیز ان آؤٹ ہر چیز کلیرلی مینچنڈ ہے یہاں پر دیکھیں میں نے پاور آن کیا تو یہ پاور آن ٹائم ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دس سیکنڈ گزرنے کے بعد اس نے ہمیں سپلائی دے دی ہے بیک لائٹ اس کی آف ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ دس سیکنڈ کا اس کے اندر ٹائم تھا کہ دس سیکنڈ کے بعد یہ اس کی جو لائٹ ہے وہ آف ہو جائے سب سے پہلے ہم یوزر انٹر فیس کی بات کر لیں کہ یہاں پر ہمیں کیا کیا شو ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں کو یہاں پر یہ والٹیجز شو ہو رہے ہیں نیچے امپیر کے کتنے امپیر کا لوڈ چل رہا ہے لیکج شو ہو رہی ہے کہ کتنے ملی امپیر کی لیکج ہے یہاں پر یونٹ شو ہو رہے ہیں کہ بھی کتنے یونٹ آپ نے استعمال کیا کیونکہ فریش ڈیوائیس ہے کسی قسم کے یونٹس اگر یہاں پر نہیں ہے اور اگر آپ سیٹ کا بٹن پھر سے ایک بار دبائیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو لوڈ بھی شو کروائے گا کہ کتنے وارٹ کا لوڈ آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پر شو ہوں گی اگر یہ ساری سیٹنگز جو ہیں آپ یہ پاور فیکٹر شو کرو ہے یہ ساری سیٹنگز آپ اس کے اوپر یہاں پر موجود رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وائی فائی وغیرہ موجود نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس وائی فائی موجود ہے تو اس صورتحال کے اندر آپ جو ہے سیٹنگز ساری وائی فائی سے بھی کر سکتے ہیں جو کہ مجھے زیادہ آسان لگتا ہے اب میں آپ کو سیٹنگز اس کی یہاں پر کر کے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد لوڈ ٹیسٹنگ وغیرہ چیزیں چیک کروائیں گے وولٹری پروٹیکشن آپ کو چیک کروائیں گے یہ بیٹر ویزیولز آسکے ہیں اس لیے میں نے جو ہے نا سکرین کو یہاں پر نزی کر لیا آپ کے پاس کر لیا تھا کہ جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں یہ تھا ہمارا پاور آن ڈیلے ٹائم یہ بیک لائٹ ہے بیل بیک لائٹ ہے بیک لائٹ ہماری کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ ہماری یہ جو سکرین کی لائٹ ہے یہ آف ہو جائے دس سیکنڈ ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ اس کو پرمنٹلی آن بھی کر سکتے ہیں پانچ سو سیکنڈ کے بعد یہ آن ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو آف کرنا چاہیں تو یہ جیسی آف کریں گے نا تو یہ سکرین آپ کی لائٹ جو ہے ماشا آف ہی رہے گی وہ آپ کی جوائز ہے اس کے بعد پھر سے سیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہاں پر یہ آ رہے یہ پاور آن ڈیلے ٹائم ہے کہ ابھی کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کو سپلائی دینا شروع کرے تو یہ آپ بڑھا سکتے ہیں کہ ابھی دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بھی سیکنڈ جتنے بھی ہو اور اس کو اگر آپ آف کرنا چاہیں کہ پاور آن ڈیلے ٹائم ہے آپ کو نہیں چاہیے جیسی بجلی آئے تو یہ آپ کو سپلائی دے تو یہ اس کو آپ آف بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوور وولٹیجز ہیں اوور وولٹیجز میں نے آپ کو ڈیمو بھی دینا تو اس لیے میں ہاں پر 250 وولٹز کر رہا ہوں کہ 250 سے وولٹیجز زیادہ ہوں تو سپلائی دینا بند کر دے ریکووری وولٹیجز اب 250 تو ہو گئے سپلائی اس نے دینا بند کر دیا اب 245 سے جیسے ہی وولٹیجز نیچے ہوں گے 244 وولٹ ہوں گے تو یہ سپلائی دینا شروع کرے گا ادروایز یہ سپلائی نہیں دے گا یہ وولٹیج پروٹیکٹر سپلائی کو ہولڈ کیا ہوئے ہی رکھے گا اپنے اندر یہ 30 سیکنڈ ہے اگر آپ کے UHRE recovery time ہے یہ اگر اوور وولٹیجز آپ کے آگے وولٹیجز اب آپ کے نارمل ہوگے جو آپ نے نارمل رکھے ہوئے تھے کہ 230 وولٹ ہوگے وہ نارمل ہوگے جیسی ہوں گے تو یہ 30 سیکنڈ کے بعد سپلائی دینا شروع کرے گا اس کا بھی میں نے آپ کو چونکہ ڈیمو دینا تو میں اس کو یہاں پر کم کر دیتا ہوں پانچ سیکنڈ کا ٹائم سیٹ کر دیتا ہوں کہ پانچ سیکنڈ کے بعد ہم لوگوں کو سپلائی دینا شروع کر دے UHEE یہاں پر لکھا با آ رہا ہے یہ فال جیجمنٹ ٹائم ہے یہ ون سیکنڈ ہے کہ جیسی کبھی کوئی فالٹ آئے تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کو فوراں سے ڈیٹیکٹ کر لے UL انڈر وولٹیجز ہیں کبھی 170 سے کم ایک 169 وولٹیجز ہوں گے یہ سپلائی دینا بند کر دے گا 175 انڈر وولٹیجز ریکووری ویلیو ہے اب سپلائی دینا اس نے بند کر دیا لیکن اب کتنے وولٹ ہوں تو یہ آپ کو سپلائی دینا پھر سے شروع کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 175 مطبع 176 وولٹ ہوں گے تو یہ سپلائی دینا شروع کرے گا لو وولٹیجز کا فالٹ آ گیا اور فالٹ ریموو ہو گیا تو کتنی دیر کے بعد سپلائی دے تو یہ بھی میں پانچ سیکنڈ کر رہا ہوں کہ جیسی لو وولٹیجز کا پرابلم آئے تو یہ آپ کو فوراں سے سپلائی دے دے یہ فالٹ جیجمنٹ ٹائم ہے کہ جیسی پرابلم آئے تو کتنی جلدی لو وولٹیجز کا آئے تو ایک سیکنڈ کے اندر ہم لوگوں کو یہ سیلیکٹ کر لیا ہوا ہے سی ایچ یہ ہے امپیر کتنے امپیر جو ہیں ہم لوگ اس کے اوپر اپنے قرائداروں کو دی ہوئی ہے اپنی سپلائی کو دی ہوئی ہے قرائداروں کو یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہیوی چیزیں نہ چلائیں تو آپ اس کے اوپر تین یا چار امپیر سیلیکٹ کر کے لوگ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ کرنٹ جو ہے ان کو وہ نہ جائے اچھا یہ اوور کرنٹ کا ریکوری ٹائم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز زیادہ چلا لی ہے چار امپیر سے زیادہ کا لوڈ چلا لی ہے تو یہ تیس سیکنڈ کے بعد پھر سے سپلائی دے کے آن کر دے گا یہ فالٹ ججمنٹ ٹائم ہے کہ بھئی اگر اب اس میں آپ نے پتے کہ اس کو فالٹ ججمنٹ ٹائم اوور کرنٹ کا جو ہے اس کو آپ نے تقریبا پانچ شکنڈ کرنا ہے فرض کرنے کیونکہ کبھی کو موٹر وغیرہ چلائیں تو موٹر میں ٹارک لوڈ ہوتا ہے تو یہ فوراں سے سپلائی دینا بند کر دے گا اگر آپ نے چار امپیر کے اوپر لاک کیا ہوگا ہے تو اس حضورت حال میں کہ بھئی اس کا ٹارک لوڈ ختم ہو جائے اور پانچ شکنڈ کا ٹائم ڈیوریشن آپ نے یہاں پر رکھتی ہے اب یہاں پر یہ ہم لوگوں کو شو ہو رہا ہے سی سی یہ فرنٹ سے کنٹینیوز لی اوور کرنٹ کنٹینیوز لی اوور کرنٹ کے بھئی یہ آف ہے اب جیسے ہی پرابلم اگر آ گیا تو یہ اس کو سپلائی دینا آف کر دے گا یہ ٹرائی نہیں کرے گا اگر آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں ون تو یہ ایک مطلب اس کو ٹرائی کرے گا جو بھی آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہے تیس سیکنڈ ٹرائی کرے گا تیس سیکنڈ کے بعد اگر تو انہوں نے کرنٹ کم کر دیا ہے مطلب لوڈ اپنا کم کر دیا ہے پھر تو یہ سپلائی دیے رکھے گا اور اگر نہیں تو ایک مرضبہ اور ٹرائی کرے گا تو اگر آپ اس کی مطلب ارث لیکیج ویلیو کو بڑھانا چاہیں مطلب جتنا بڑھائیں گے اتنا جو ہے نا اس کی سنسٹیویٹی کم ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو کم کریں گے تو اتنی سنسٹیویٹی زیادہ ہو جائے گی تو سنسٹیویٹی زیادہ ہونے سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی وائرنگ میں ہلکا سا بھی لیکیج ہوئی کسی قسم کی بھی تو یہ سپلائی دینا بند کر دے گا یہ ہے لیکیج کرنٹ ریکووری ویلیو اگر آپ نے اس کو یہاں پر تھرٹی رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو زیادہ کر دیں گے تو بھئی اگر لیکیج کرنٹ جو ہے نا اس کا پرابلم اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس صورتحال میں کتنی دیر کے بعد سپلائی دے تو یہ تیس سیکنڈ ہے کہ اگر اس نے جیسی فالٹ ڈیٹیکٹ کیا لیکیج کا تو تیس سیکنڈ کے بعد یہ آپ کو سپلائی دینا سٹارٹ کر دے گا اچھا جی یہ ہمارے پاس ہے لسی سی لسی سی جو ہے ہم لوگوں کے پاس ہے کنٹیویس لی لیکیج فالٹ بھئی اگر یہ ہم لوگوں نے آف کیا ہے کہ اگر خدا نخصہ کسی کو کرنٹ لگ جے تو دوبارہ سپلائی آن ہی نہ کرے جب تک ہم خود نہیں کرتے تب تک آن نہ کرے اگر آپ اس کو ہمارے پاس ہیں وولٹیجز ایڈجیسمنٹ اگر آپ کی وولٹیجز شو ہو رہے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو شو رہے ہیں آپ پر ٹو تھرٹی وولٹ شو ہو رہے ہیں اور آپ کے اور جو کوئی سا بھی میٹر ہے وہاں پر آپ کو ٹو تھرٹی فائیو شو ہو رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق آپ کی جو وولٹیجز ویلیوز ہیں وہ ایڈجیسٹ ہو سکیں اسی طرح یہ کرنٹ ایڈجیسمنٹ ہے امپیر ایڈجیسمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کم زیادہ امپیر شو کروا رہا ہے تو وہ بھی یہ پاور ایڈجیسمنٹ ہے اس میں آپ پاور کو بھی اپنی جو ہے نا وہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کلو وارٹ فرض کریں آپ نے اپنے ہزار وارٹ کا لوڈ چلایا اور یہاں پر یہ آپ کو میٹر جو ہے وہ آپ کو آٹھ سو 900 وارٹ شو کروا رہا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ہے نا آپ کیا کریں گے کہ اس کی ایڈجیسمنٹ کر لیں گے اپنے مطابق ویلیوز کم یا زیادہ کر کے اس طریقے کے ساتھ میں ان کو اس لیے نہیں شیڑا کیونکہ کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں تو یہ ہماری انڈ ہو گیا انڈ ہونے کے بعد ہی ہم لوگوں کی جو سیٹنگ ہیں وہ ساری کمپلیٹ اور دو سو نو گولٹس آ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں دو سو آٹھ دو سو نو گولٹس ہم لوگوں کے یہاں پر آ رہے ہیں اگر ہم ٹیسٹنگ کی بات کر لیں تو جیسے میں یہ بٹن پریس کروں گا ٹی والا تو یہ ٹیسٹنگ پر لائٹ ہماری آن ہو گئی ہے اور لوڈ ہمارا آف ہو چکا ہوئی ہے تو یہ تیس سیکنڈ کے بعد یہ دیکھیں لیکیج جو ہے وہ اس کو کرے گا ڈیٹیکٹ کر کے تیس سیکنڈ کے بعد یہ پھر سے آن کر دے گا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ سپلائی دینا شروع کر دے گا ٹیسٹنگ تو میں نے آپ کو ریکمنڈ یہ ہی کیا ہوا ہے کہ لیکیج کے اوپر جو ٹائم ہے اس کو پلیز آپ آف رکھیں تاکہ وہ دوبارہ سے خودانفہ سا کسی کو کرنٹ لگا ہوا ہے یا پرابلم ہے تو بند ہو کے اب یہاں سے ہم وولٹیجز کو انکریز کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہمارے وولٹیجز زیادہ ہوئے 250 سے اباب وہ ہوئے تو اس نے سپلائی دینا ہم لوگوں کو بند کر دیا اب یہ پانچ سیکنڈ کا ٹائم یہاں پر آ رہا ہے لیکن وہ سپلائی نہیں دے رہا کیونکہ بالکل بھی ہمارے وولٹیجز نارمل نہیں ہوئے وہ ہولڈ ہی رکھے گا اپنے اندر اب ہم اس کو کم ہوں گے وہ دیکھیں لائٹ ہماری لو وولٹیجز والی آن ہو چکی ہوئی ہے اور اس نے ہولڈ کر لیا سپلائی دینا بند کر دیا ہوا ہے تو اس کے لو وولٹیجز کو اگر آپ آف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم نارمل وولٹیجز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹائم ڈیوریشن چل پڑا اور پانچ سیکنڈ کے بعد اس نے ہم لوگوں کو سپلائی دینا شروع کر دیا تو یہ تو تھی ہماری وولٹیجز کی جو پروٹیکشن ہیں وہ اس کی پیرنگ چیک کرواتے ہیں اور یہ اب پیرنگ کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر لائٹ ہماری آن ہے اگر لائٹ آن نہیں ہے یہاں پر وائف آئی والی لائٹ آن نہیں ہے اس صورتحال کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وائف آئی والا بٹن اس کو پانچ سیکنڈ تک پریس رکھنا ہے یہ لائٹ بلنگ کرنے لگ جائے گی یا سٹیبل ہو جائے گی تو آپ نے اپنے موبائل کی اپ سے پیر کر لینا ہے تو اب آپ کو باقی کی دو چیزیں چیک کرواتے ہیں فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیرنگ ہے وہ ہم نے کر لیا سمارٹ لائف کی اپ ہے اس کے اوپر آپ پیرنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیرنگ کرنا نہیں آتی تو پلیس ماری یہ جو رائٹ سائیڈ کے اوپر ویڈیو آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کہ پیرنگ کرنا انتہائی حسان ہے بار بار اصل میں ایک ہی چیز جو ہے نا وہ بار بار نہیں سمجھا سکتے ویڈیو کی لینڈز جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے اب میں یہاں پر آپ کو اس کے جو فنکشنز ہیں وہ سکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں 0.14 امپیر کرنٹ شو ہو رہے 202.9 وولٹ شو ہو رہے ہیں 18 وٹ کا ہمارا جو بلب ہے وہ چل رہا ہے یونٹس جو ہیں کنسپشن وہ پر آپ کو لیفٹ ہینڈ کے اوپر شو ہو رہی ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں کے پہ آپ جانے کے بعد سیٹنگز میں اگر جہاں پر جائیں گے تو یہاں پر آپ سارے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کا بٹن آپ جیسی دبائیں گے تو لیکیج آپ کی آف ہو جائے گی اسی طرح آپ یہاں پر چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں آور کرنٹ علارم آپ سیٹ کر سکتے ہیں کبھی جیسے چار امپیر کے اوپر ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اس طریقے کے ساتھ یہ ساری سیٹنگ جو ہیں وہاں پر سے میٹر کے علاوہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آور وولٹیجز ٹو فیفٹی وولٹیجز رکھ لیے انڈر وولٹیجز جو سیٹنگز ہم نے وہاں پر میٹر پر کی تھی وہ یہاں پر شو ہو رہی ہیں اچھا اس میں جو ایک خوبی ہے وہی ہے کہ آپ ایکسپنس میں جائیں گے سوچ پری پیمنٹ کو آن کر دیں گے یہاں پر آن کر لینے کے بعد آپ لیں چارج انرجی میں جانا ہے چارج انرجی میں جانے کے بعد یہاں پر آپ یونٹس ڈال دیں گے جتنے بھی آپ چاہتے ہیں فرض کریں دس آپ نے یونٹس ڈال دیئے تو دس یونٹس کے بعد یہاں پر ہم لوگ اس کو آن کر دیتے ہیں کنفرم کر دیتے ہیں اب ہوگا کیا اس سے کہ دس یونٹس جیسے ہی پورے ہوں گے یہ آپ کو بجلی دینا بند کر دے گا تب آپ کیا کریں گے اپنا چینج آور آن کریں گے مطلب مینول چینج آور کے ذریعے آپ اپنے میٹر ٹو کے اوپر شفٹ ہو جیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ کافی مہنگی بجلی ہم لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے تو دو سو یونٹس ایک میٹر پر چلانے ہیں دو سو یونٹس دوسرے میٹر پر چلانے ہیں تو یہ سارے کام آپ اس کے ذریعے یہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دوبارہ سے مطلب جیسے ہی آپ کا پہلے میٹر کے دو سو یونٹس پورے ہوں گے یہ آپ کو بجلی دینا بند کر دے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پھر چینج کرنے کے بعد چینج آور میں چینج کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر چارج انرجی میں جانے کے بعد دوبارہ سے اپنے یونٹس ڈال دینے ہیں ہو رہا ہے کہ 9.9 اچھا اب اس ٹائم میں آپ کو موبائل کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ میرے وائی فائی کی جو سگنل سٹرنس ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہے مطلب اس ٹائم مین سگنل نہیں آرہا ادھرائیس تری سگنلز آرہے ہیں اگر آپ کے موبائل کے اوپر ایک یا دو سگنل ہو رہے ہیں تو پرابیبلی آپ کو ممکن ہے کہ آپ کی جو وائی فائی دیوائس ہے یہ آپ کو آف لائن دیوائس آف لائن شو کروائے اب دیوائس آف لائن شو کروائے ایٹ مینز کہ آپ کے وائی فائی کے اندر پرابلم ہے اپنے راؤٹر کی رینج ایکسٹینڈ کریں یا دیوائس کو کسی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر آپ کے وائی فائی کی سٹینس جو ہے وہ مضبوط ہو اب اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ وائی فائی دیوائسز بائی کرتے ہیں اور وہ اکثر پرابلم رینج کا ہے اور کہیں گے کہ ہمارا یہ پرابلم ہے ہمارے راؤٹر کے سگنل جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں موبائل پر ایک دو آ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں پر موبائل آپ کے پاس جو ہوتا ہے یہ انتہائی ایکسپنسی بائیٹم ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار لاکھ اتنے روپے کا جو ہے وہ موبائل ہے اب موبائل میں جو ہرڈویر لگاو ہے وہ اس حساب سے لگاو ہے مطبع آپ نے ایکسپنسی بائیٹم بائی کیا تو ہرڈویر بھی لاکھ روپے میں لاکھ روپے کے حساب سے لگاوگا اب جو وائی فائی ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ میکسیمم پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار اتنے روپے کے میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہرڈویر وائی فائی والا لگاوگا وہ اس حساب سے لگاوگا تو آپ نے جو اپنے سگنل کی سٹرنس ہے ان کو سٹرانگ رکھنا ہے تاکہ آپ کو آف لائن کا پرابلم شو نہ ہو ہم لوگوں کے پاس یہ دیکھیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہوتا یہ ساری چیزیں آپ کو سکھا دی ہیں لاسٹ میں یہاں پر اگر آپ پینسل پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیفرنٹ چیزیں شو ہو رہی ہیں اگر آپ نے ڈیوائس کو یہ تو اس کے اندر سے کبھی بھی ریمووو نہیں ہوں گے اگر ادروائز آپ یہاں پر سیٹنگز کے اندر جائیں گے سوری ایکسپنس میں جائیں گے یہاں پر کلیر انرجی کریں گے کلیر انرجی میں جا کے آپ شور پر کر دیں گے تو آپ کی جتنے بھی یونٹس اسمال ہوئے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے زیرو ہو جائیں گے آپ نے جب اگر اپنی دیکھنا ہے کہ آپ نے پر ڈے فرض کریں اب آپ کی جو بہت سارے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر بجلی چلی جائے تو بجلی جائنے کے بعد جب واپس آئے گی تو کیا یونٹس سیو رہیں گے پلیز کیپ ان مائنڈ کہ جتنے بھی ڈیوائیس ہوتی ہیں جتنی بھی وائی فائی ہوں یا سیمپل پروٹیکٹرز ہوں یا میٹرز ہوں تو پورے دنیا کے اندر بجلی لازمی جاتی ہے تو جب بجلی جاتی ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ ہی وہ بجلی جانے کے بعد جب آتی ہے یونٹس سیو رہتے ہیں اچھا اب فرض کریں بجلی تو آپ کے پاس آویلیبل تھی لیکن آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا اب انٹرنیٹ جانے کے بعد جب انٹرنیٹ واپس آئے گا تو جتنے ہی یونٹس استعمال ہوئے ہوئے ہیں یہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد اپ ڈیٹ کر دے گا لیکن اس اپ ڈیٹ میں اپ ڈیٹ کی ہیں جب آپ کی ڈیوائیس وائ فائی سے ڈسکنیکٹ تھی ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد وائ فائی سے کونیکٹ ہو گئی کونیکٹ ہونے کے بعد جتنے یونٹس ریمیننگ تھے وہ اس نے آپ کے اپ کے اندر ایڈ کر دینا ہے جب ایڈ کریں گے تو آپ کو وہ فیل ہوگا کہ یہ ایک گھنٹے میں ازنے یونٹ کیسے چل گئے اس کا فال چیک کرواتے ہیں فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہاں پر ہماری جو وائ فائی کی ڈیوائیس ہے وہ آن ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ نے اس کو آف کر دی ہے اب ہم لوگ نے اس کے کیا کیا کہ یہ پاور جو ہے وہ ہماری چلی گئی مطلب وابڈا ہماری چلی گئی وائ فائی سے ہم نے آف کر دیا تھا ہماری یہ چلی گئی ہے اب ہماری وابڈا جو ہے وہ آ گئی ہے ابھی دیکھے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے یہ پاور ہماری آ چکے ہوئی ہے ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر چل پڑا ہوا ہے دس آٹھ ساتھ تو اب یہ جیسی دس سیکنڈ ہمارے پورے ہوں گے نا تو یہ سپلائی دینا شروع کر دے گا یہ اس میٹر کے اندر سب سے بڑی خامی ہیں تو اگر آپ نے گھر کے مین پر لگانا ہے تو آپ اس کو ضرور بائی کیجئے لیکن اگر آپ نے کسی سپیسیفک آئٹم کے ساتھ لگانا ہے موٹر وغیرہ یا پھر گھر کے اسی وغیرہ کے ساتھ تو اس صورتحال میں یہ آپ کے لئے فائدہ مند چیز نہیں ہے فرینڈ آٹ کی ویڈیو بس یہیں تک تھی لائک ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں اور کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کریں